قیامت سے پہلے آنے والی علامات کی حوالے سے اللہ نے سورہ قوف میں فرمایا فقد جا عشراتوہا ایک کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس کی شرطیں تو آ چکی ہیں سورہ قوف میں اللہ نے فرمایا فقد جا عشراتوہا اس کی شرطیں آ چکی ہیں قیامت کی شرطیں آ چکی ہیں دو قسم کی علامات ہیں علامات سغرہ علامات قبرہ سغرہ کہتے ہیں چھوٹی علامات کو اور قبرہ کہتے ہیں بڑی علامات کو علامات سغرہ میں سے دو چھوٹی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیاتِ طیبہ ہی میں آگئی تھی آپ نے فرمایا تھا میری نبوت اور قیامت کا آنا یوں ہوگا میری نبوت اور قیامت کا آنا یوں ہوگا اور پھر قرآن نے فرمایا اقتربت ساعت فانشق القمر قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا شق قمر کا واقعہ بزاتے خود کیا ہے علامات سغرہ میں سے ایک یہ دو علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہو گئے اس کے بعد علامات سغرہ کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سحی ستہ کی کتاب الفتن پڑھئے گا اور فتنوں کے دور کا وہ تذکرہ جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں انقریب تمہارے گھروں کے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے دیکھتا میں انقریب تمہارے گھروں کے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے دیکھتا ہوں بلکل ویسے جیسے بارش کسی کے گھر کے سہن میں اترتی ہے اور آج ہم سب کے گھروں میں نے جو آپ کو یہ رودہ دیں سنائیں یہ وہی دور فتن ہی تو ہے یہ دور فتن ہی کہ تو رودہ دیں نہ کسی کی عزت نہ کسی کا جسم نہ کسی کی کھال نہ کسی کا گردہ نہ کسی کے آزا نہ کسی کی نگاہ نہ کسی کے کان محفوظ کچھ بھی نہیں رہا یہ دور فتر اور گھر گھر میں یہ فتنہ آ رہے ہر گھر کے آنگر میں یہ آفتیں آ رہی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے کچھ بتا دوں اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ علامات سغرا سب آ چکی ہیں یہ علامات سغرا سب آ چکی ہیں اول سے لے کے آخر تک جو ساری موجود ہے سب رونما ہو چکی ہیں علم اٹھ جائے گا علم اٹھ جائے گا حالانکہ حدیث میں بتا چلتا ہے کہ گھر گھر تعلیم ہوگی جیسے آج گھر گھر دوسرے گھر کو چوکڑ دیکھو وہاں پہ دورہ تفسیر القرآن کے بینرز لگے نظر نہیں آتے ہاں ویسے ہی ہے گھر گھر علم ہوگا گھر گھر تعلیم ہوگی لیکن حال یہ ہوگا کہ اصل علم اٹھ جائے گا کیوں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انقریب میری امت نے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لطف بیان کے لیے پڑھیں گے رویں گے جھومیں گے لیکن تس سے مس نہیں ہوگی مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لیکن حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے علم کیسے اٹھے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اصل اہل علم فوت ہو جائیں گے اصل اہل علم اٹھا لیے جائیں گے لوگ جاخلوں سے لوگ جاخلوں سے دین سیکھیں گے اور اپنے دین کے مسائل پوچھیں گے وہ خود بھی بغیر علم کے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بغیر علم کے گمراہ کریں گے یہ آج کا طور ہمارا میڈیا آج یہ کردار ادا کرتا ہے نظرار میں بہت دفعہ منت گیا کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے اگر دین قرآن اسلام سیکھنا تو ٹی وی سے سیکھنا چھوڑ دیجئے یہ مسلمانوں اور مومنوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے یہ تو یہود لابی کے ہاتھ میں ہے یہ تو جیو لابی کے ہاتھ میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم عام ہوگا لکھنے کی ٹکنالوجی میرا خالی ہے جتنی عام ہے وہ یہ کہ میں اپنے موبائل کے اوپر کلک کرتی ہوں اور میرے بیڈروم یا میرے اوپر والی فلور کے اوپر پڑاوا پرنٹر میرا کاغذ پرنٹ آؤٹ کر کے نکال دیتا ہے کلم عام ہوگا حرج بہت ہوگا پوچھا گیا حرج کیا آپ نے فرمایا قتل بہت ہوگا قاتل کو پتا نہیں ہوگا وہ قتل کیوں کر رہے اور مقتول کو پتا نہیں ہوگا وہ قتل کیوں کیا گیا اب بھی میں آئی ہوں آنے سے دو منٹ پہلے میں دیکھ کے آئی ہوں بم دھماکہ ہوا قتل مقتول دونوں کو نہیں پتا کیوں قتل کر دی حرج بہت ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرات میں سونے کا پہاڑ وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا سب کچھ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا بالکل آج کی نشانی ہے کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں حقیقتاً برہنہ اندام ہوگی نیکڈ ہوں گی ٹرانسپیرنٹ ہے اتنے فٹڈ ہے اتنے شیپڈ ہے کہ لباس پہنا نہ پہنا برابر اصل میں تو لباس بظاہر پہنے ہوں گی لیکن حقیقتاً برخنہ اندام ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنے کی کوہانوں کی طرح ہونچے ہوں گے ریجنے والیاں ریجاننے والیاں لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں خود لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے پھر ایک علامت لونڈی اپنے آقا کو جنے گی حدیث کی شرح بیان کرنے والوں نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ماں کی حصیت جیسے میرے معاشرے میں ہے ماں کی حصیت بلکل لونڈیوں کی طرح ہو جائے گی ماں اپنے بیٹوں سے بلکل ویسے ڈریں گی اور بیٹے اپنے ماں کے ساتھ بلکل ویسے بدتمیزی بدسلوکی غستاخی اور بدکلامی کریں گے جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ ماملہ کرتا ہے لونڈی اپنا آقا جنے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب ریشم جو شراب ریشم زنا اور موسیقی کے کچھ دوسرے نام رکھ کے ان کو اپنے لئے خلال اور جائز قرار دیں گے آپ نے فرمایا انہی میں سے پھر اللہ کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا یہ سب علاماتیں قیامت موسیقی کو روح کی غزا کہا جاتا ہے اور اسی قسم کی اور بہت سے نام جو ہیں اختراب بازی سے کریئٹ کیے گئے لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے آج تو لوگ جان پہچان والوں کو بھی سلام نہیں کرتے خفکیاں ناراضگیاں کینیں بغض یہ تو حد سے زیادہ بڑھ چکی یہ کچھ علاماتیں صغرہ ہیں جن کی میں نے نشان دے کر دی مزید اور بہت طویل فیرست ہے لیکن میں صرف اتنی بتاؤں گی اور یہ واضح رہے کہ تمام علاماتیں صغرہ رونما ہو چکی تمام علاماتیں صغرہ رونما ہو چکی ہیں اب انتظار کس کا ہے علاماتِ کبرا کا علاماتیں صغرہ رونما ہو چکی ہیں